اسلام علیکم فرینڈ اس اس میوی بابر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل واسفیہن تو فرینڈ اگر آپ کوئی بھی میرا ویور سبسکرائبر جو بھی مطلب اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ میری جو بھی اپنی ویڈیو آئے ہیں وہ آپ تک اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو فرینڈ اس میں یار آپ کا کچھ نہیں جائے گا تو پلیز س بتانے جا رہا ہوں میٹس جو میٹس کے سٹوڈنٹ ہے نا وہ اپنا گیس میں اپورٹنٹ کوششن دینے جا رہا ہوں وہ آپ ساتھ نوٹ کرتے جائیں یا تو بھی راج یار آج کل سکرین شوڈ کا زمانہ ہے آپ ساتھ سکرین شوڈ لے لیں میری ویڈیوز کے جو کہشن آئیں گے تو میں فرسٹو پال بتانے جا رہا ہوں بینہ ٹائم جائے گے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا کوششن ہے سولم دی فالنگ سسٹم آف ایکیویشن وید دی ہیلپ آ تو یہ اس کوششن ہے x-2y is equal to 1 اور دوسری ایکیویشن ہے 3x plus y is equal to 40 یہ آپ کا پہلا کوششن ہے اس کے بعد یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے جو میں آپ کو کوششن بتا رہا ہوں اگر آپ نے اچھے مارکس گین کرنے ہے تو یہ سارے فیڈل بورڈ والے اور پنجاب بورڈ والے سٹوڈنٹس ہونے سپیشلی یہ نائتھ کلاس کے سٹوڈنٹس تو میں آپ کو دوسرا کوششن ہے if a b denote the real number then simplify 4a square b square پھر اس کا whole کا square over a square b اور پھر اس کا whole کا square ایک کوششن نمبر 2 ٹھیک ہے پھر کوششن نمبر 3 غور سے سنتے جائیں نائتھ کے سٹوڈنٹس simplify with the help of algorithm 256 over 12 double 0 پھر اس کے زیادہ دوسری question ہے 0.0123 یہ آپ کا تین question ہو گئے question نمبر 4 ہے find the value of a plus b کا square when a plus b is equal to 3 اور a b is equal to minus 2 یہ آپ کے چار question ہو گئے اور question نمبر 5 ہے find the product of a plus 2 اور دوسری question ہے a square minus 2a plus 4 یہ آپ کے پانچ question ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اور آپ کا چھٹا question وہ یہ ہے if x is equal to 3 minus 2 under root 2 find value of x square 1 plus 1 over x square یہ آپ کا question نمبر 6 ہو گیا ٹھیک ہے اور question نمبر 7 وہ ہے factorize 25 y square minus 16 یہ آپ کا ہے question نمبر 7 اور question نمبر 8 ہے find hcf by devian method of x square plus 5x plus 6 and x square plus 4x plus 3 یہ آپ کا question نمبر ہو گئے 8 اور question نمبر 9 وہ کیا ہے find hcf and lcm مطلب hcf بھی آپ نے find کرنا ہے اور lcm بھی find کرنا ہے question نمبر 9 میں تو اور وہ ہے find hcf and lcm of 16x square minus 14x plus 3 and 6x square plus 5x minus 4 یہ آپ کے نو question ہو گئے آپ ان کو دھیان سے یاد کرنا ہے بلکل بھی attention نہیں لینی جو question ہے ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے تو آپ practice کرنا ہے آپ نے بار بار ان کی question کی practice کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا result ملے گا اور آپ اچھے marks gain کر سکیں گے question نمبر 10 جو ہے sum of 3 consecutive or integer is 83 find the numbers آپ ان کے numbers find کرنا ہے ٹھیک ہے question نمبر 10 اور question نمبر 11 جو ہے solve the equation under root x plus 2 plus 3 is equal to 8 یہ آپ کے 11 question ہے 11 question ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے کوئی attention نہیں لینی بالکل easy ہو کے تیار کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر لیں ساتھ بیل آئیکن ہے اس پر click کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز ڈالوں یا کوئی بھی update آتی ہے papers کے حوالے سے کچھ اور informative ویڈیوز آیں گی کچھ بھی یار میں وہاں یہاں پر ڈال دوں گا آپ لوگوں نے اس کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو تھانس وار واشنگ فرنڈز اللہ حافظ